اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہمیں پوری بنا رہی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے میں آٹے کی بناتی ہوں جب بھی بناتی ہوں بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت ہی نرم ملائم بنتی ہے میرے یہاں سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں ہم آٹا میں نے لیا ہے ڈھائی کپ نمہ خز بیزائی کا آئل ون فورٹ کپ اب میں نے سب سے پہلے پیالے میں آٹے کو ڈال دیا ہے پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک جو کہ ہز بیزائی کا ہے پھر میں اس میں شامل کروں گی تیل جو کہ ون فورٹ کپ ہے پھر میں ان تینوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کروں گی اور اس کو میں گون لوں گی جب آٹا گون جائے گا تو پھر میں اس کو رکھ دوں گی آدھے ایک گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا گون لیا ہے پھر میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہے اور پھر میں نے تھوڑی سی خشکی ڈال کے پھر میں اس کو بیل لوں گی بہت زیادہ خشکی نہیں لگانی ہے بہت ہی ہلکی خشکی لگانی ہے دوسری طرف آپ کڑھائی میں یا پین میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں جب یہ بیل جائے گی تو آپ اس کو جھاڑ لیجئے گا تاکہ جو بھی ایکسٹرا خشکی لگیے وہ اس پر سے جھڑ جائیں پھر آپ گرم تیل میں اس کو فرائی کر لیں ہلکا ہلکا دباتے جائیں گے جس طرح میں دبا دیوں اور گول گھوماتے جائیں گے بہت زیادہ زور سے نہیں دبانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کتنی اچھی پھول چکی ہے اور پھر اس کو آپ دہان سے پلٹ لیں میں نے اس طرح سے ساری پور بیل لی ہے اور پھر میں ایک ایک کر کے ان کو فرائی کرتی جارہی ہوں آپ دوبارہ دیکھنا ہے کہ میں ہلکا 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 ہاتھ سے دبا رہی ہوں اور گول گل گھوماری ہوں آپ دیکھ لیں پوریاں کتنی اچھی پھول رہی ہیں اس طرح سے میں نے ساری کی ساری پوریاں فرائی کر لی ہیں آپ اس کو چنے کے سالن کے ساتھ یا آلو کی سبزی کے ساتھ جس طرح سے بھی سرف کرنا چاہیں سرف کر سکتے ہیں میں آلو کی سبزی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیقی بنتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن ساتھ میں میری چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری جو نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھئے گا